اسلام علیکم میں ہوں سمر عباس ساپیرا ویلوگ دیکھ رہے ہیں ناظرین سیاسی لڑائی بہت ہی انٹرسٹنگ روح اختیار کر چکی ہے کلوی میں نے یہ بات کی تھی آج میں اس کو آگے لے کے تنویہ لے اور ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ پوائنٹ بہت ہی انٹرسٹنگ پوائنٹ آپ کے ساتھ میں رکھوں گا جو کہ اس ساری لڑائی کے اندر اور مستقبل کی سیاست کو بھی ڈیٹرمنٹ کرے گی وہ پوائنٹ آنے والا ہے اور یہ معاملہ ہے سپریم کورٹ پاکستان کے ایک انتہائی اہم جیچ کے حوالے سے یعنی جیسس قاضی فائزیسہ کے حوالے سے ان کے اوپر مسلم لیگ نون تکیہ کیے ہوئے ہیں کہ وہ ستمبر میں چیز جیسسہ پاکستان بنیں گے تو اس کے بعد عمران خان کو رگڑا رگنا شروع ہو یہ پی ایم ایلین کی سوچ ہے خاج عاصف صاحب نے آج ٹویٹ پی کیا تھا کہ کہیں یہ ستمبر کی وجہ سے تو پی ٹی ای سارا کچھ زور نہیں مار رہی اب ناظرین جو ایمپورٹنٹ پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اس پہ پاکستان تحریک انصاف بہت آج کل غور و خوز کر رہی ہے اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں یہ بلکہ چند گھنٹوں کے اندر بھی یہ موو ہو سکتی ہے کیونکہ یہ بہت سائی سلوکوں کے اندر بڑی ایمپورٹنٹ موو ہوگی اس میں میں آپ کو کلکولیشن کر کے بتاؤں گا کہ ایکویشن کیا بننے جا رہی ہے یعنی پاکستان تحریک انصاف کو یہاں ایک بہت بڑی کامیابی مل سکتی ہے اور پی ایم ایلن کو بہت بڑا سیٹ پیک ہو سکتا ہے یہ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ آگے چال کے میں شیئر کروں گا لیکن آج کی جو سب سے بڑی خبر تھی اور جو کل کی بڑی خبر ہونے والی ہے وہ الیکشن سے متعلقی ہے ایک تو آج پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم سے یعنی قومی اسمبلی نے آج ریزولوشن منظور کی ہے ایک طرح داد پاس کی ہے جس میں صرف پاکستان تحریک انصاف کے دو ارکانیں محمود مولوی اور جو جو ابھی ریسنٹلی پاکستان تحریک انصاف کے محسن لغاری سب ایک ٹوئے تھے میں نے ان دونوں نے اپوز کیا واقعی پوری اسمبلی نے اسے ریزولوشن کے حق میں ووٹ دیا کہ سپریم کورٹ کا جو چار رکنی بینچ کا یعنی چار رکنی بینچ جو ہے یعنی چار ججز کے فیصلے کو تین کے مقابلے میں وہ جو ہے بہتر فیصلہ مانتے ہیں تین ججز کے فیصلے کو مسترد کیا گیا ہے اور کابینہ کو یہ ڈیریکشن یعنی پارلیمنٹ نے کابینہ کو یہ سفارش کی ہے اس ریزولوشن کے ذریعے کہ آپ تین رکنی بینچ کے فیصلے پر عمل درامت نہ کریں اس فیصلے کو نہ مانیں یہ فیصلہ غلط ہے پھر 631F کی جو انٹرپٹیشن تھی اسے بھی ری رائٹنگ اپ تی کونسٹیوشن کرا دے کے اس کے خراب بھی اسی ریزولوشن کے اندر اس کا ذکر بھی ہے لیکن ایک جو میں نے کال آپ کو یہ خبر دی بھی تھی آپ کو یاد ہو کے میں نے کہا تھا کہ اب شباز شریف صاحب کوئی بھی فیصلہ اپنے اوپر نہیں لیں گے بلکہ وہ آئینی فورمز کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کریں گے یعنی وہ پارلیمنٹ کی طرف سے بھی ایک فیصلہ آئے گا کہ اس فیصلے کو نہیں مانا سپریم کورٹ پاکستان کے فیصلے کے خلاف جانا ہے اور اب اگلا مرالہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی طرف سے تو ایک تو شیڈیول آ گیا ہے لیکن الیکشن کمیشن نے خطوط نہ لکھنے کا فیصلہ کیا ہے کہ وہ خطوط نہیں لکھے گا نہ فیڈل گورنٹ کو خطوط لکھے گا نہ وہ پنجاب گورنٹ کو خط لکھے گا کہ آپ سیکیورٹی اور پیسے دیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے پیسے لے کے اندر ہی سارا کچھ موجود ہے ہم خط اس لیے لکھیں وہ فیصلے کے اندر بائنڈنگ ہے اگزیکٹیف کے اوپر یعنی سینٹر کے گورنٹ کے اوپر بھی اور پنجاب کی کیا ٹیکر گورنٹ کے اوپر بھی کہ وہ پیسے بھی دے سیکیورٹی بھی دے تو یہ جناب پوزیشن ہے الیکشن کمیشن کی اب جب دس تاریخ کو وہ پیسے کے والے سے وہ ویٹ کرے گا کہ پیسے ملتے ہیں سیکیورٹی کے والے سے ریپورٹ ملتی ہے یہ نہیں ملتی شاید پنجاب کی کیا ٹیکر گورنٹ کی تو اپنی پسلی نہیں ہے کہ وہ کھڑی ہو سکر سیکیورٹی پلان لیکن اصل جو چیز ہے وہ ہونی ہے پیسوں کے والے سے ایک ہی سرورپے فیڈل گورنٹ نہیں دے گی کچھ خبریں آج پر یہ بھی چلی ہیں کہ آرٹیکل دوستو پینٹیس کے تحت کچھ یوٹیوبرز میرے دوست جو ہیں وہ آج کل خبریں چلا رہے ہیں کہ آرٹیکل دوستو پینٹیس کے تحت موقع فائننیچل امرجنسی لگنے والی ہے فائننیچل امرجنسی کے والے سے جو میں نے پڑھا آرٹیکل دوستو پینٹیس اس میں تو یہ لکھا ہے کہ پریزیڈنٹ اپاکستان اگر سیٹسفائنڈ ہوگا وہ اگر مطمئن ہوگا تو وہ آہ جو ہے امرجنسی ڈیکلیئر کرے گا تو مجھے تو نہیں لگتا آرے فالوی صاحب تو ابھی ہوش و عباس میں ہیں وہ ایسا کو فیصلہ کریں تو یہ فیڈل گورنٹ نہیں کر سکتی یہ پریزیڈنٹ اگر کرے گی تو فیڈل گورنٹ بھی پریزیڈنٹ یہ کر سکتی ہے تو مجھے یہ لگتا نہیں کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ بولے گا میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں ایسی کو ملک کے اندر ایسی کو صورتحال ہے تو وہ جو امرجنسی لگنا تو مجھے فی الحال نظر نہیں آرہا آرے فالوی کے بارے میں جو بات کی جاتی ہے کہ ایک بڑا کمزور سا بندہ بیٹھا ہے پریزیڈنٹ کے اندر لیکن وہ بڑا طاقتور ہے اس کے پاس کہتے ہیں نا کہ پریزیڈنٹ کے پاس اختیارات نہیں ہوتے کمزور سے بندہ سے مراد میری ہے کہ کہتے ہیں اختیارات نہیں ہوتے لیکن ایسے ایسے اختیارات پریزیڈنٹ کے پاس موجود ہیں کہ اس نے گورنٹ کو ناکوچنے چبوا دینے ابھی بھی اور ابھی وہ چبوا بھی رہا ہے چونکہ دو تین چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا سیکونس کے اندر کہ وہ بڑی انٹرسنگ آنے والی ہیں ایک تو جناب جو آرے فالوی صاحب کا رول ہے ہم نہیں دے رہے پیسے ہمارا یہ فیصلہ ہے اور یہ کابینہ سے فیصلہ کر کے یہ فیصلہ بھیجا جائے گا تو کابینہ سے اس لیے کروائے جائے گا فیصلہ کہ شباچ فیر صاحب اگر ایک کے لئے فیصلہ کرتے ہیں یا اس ساگڈار صاحب ایک کے لئے فیصلہ کرتے ہیں تو دونوں میں سے کسی ایک کی اوپر کنٹیپٹ آپ کوٹ لگ جانی ہے تو ہی نیعتادت لگنی ہے تو وہ ڈسکواریفائی ہو جائیں گے اپنے عہدے سے فارگ ہو جائیں گے دوبارہ الیکشن لڑنے کے لئے پانچ سال کے لئے اہل بھی نہیں رہیں گے تو اس کے لئے فیصلہ یہ ہوا ہے جناب کے کابینہ کے اندر یہ معاملہ لے کے جائے جائے گا کابینہ رائے دے گی جی کہ چونکہ پارلیمنٹ نے ایک رہداد بات کر دی ہے اس لیے ہم اس فیصلے کے پر عمل درامت نہیں کرتے ابھی بھی گورنٹ کو یہ لگتا ہے کہ جب پوری کابینہ فیصلہ دے دے گی تو سپریم کورٹ ہے فاکستان کے پوری کابینہ کورٹ آئے گی ان کے اوپر کنٹیکٹ آف کورٹ لگائے گی توہینے عدالت ان کے اوپر لگائے گی تو شاید ایسا نہ ہو لیکن کابینہ کے ہیڈ کے طور پر شاید شہباز شریف کو سامنے شہباز شریف کو ڈسکوالیفائی کر دی جائے کہ بھئی you were the head of the institution آپ کابینہ کے سرپرہ تھے کابینہ کے حوالے سے جو مصطفیہ impact case کے اندر بھی explain کر دیا گیا تھا کہ کابینہ جو ہے وہ ہوتی ہے وزیراعظم اور وزراء کے حوالے سے وہ تو آئین کے اندر بھی ہے لیکن اس میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ جو institution ہوتے ہیں institution کے اوپر جو ہے وہ نہیں لگتا آپ contempt of court نہیں لگا سکتے کسی institution کے اوپر تو کابینہ جو ہے وہ ایک institution ہے ایک ادارہ ہے ایک آئینی ایک ادارہ ہے ایک آئینی ایک باڈی ہے تو اس آئینی باڈی کے اوپر آپ نہیں لگا سکتے ایک contempt of court لیکن ہاں اس کے سرپردہ کے اوپر شاید آپ لگا سکتے ہیں وہ آپ کو احتیار حاصل ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ قربانی اندیان جا کے شباہ شریف کی ہی لگنی ہے ان کے اوپر ہی جا کے contempt لگے گی پوری کابینہ کے اوپر نہیں لگائے گی حالانکہ وہ کوشش یہی کر رہے کہ مصطفیہ impact case کا فائدہ اٹھاتے ہوئے article to 48 کا فائدہ فائدہ اٹھاتے ہوئے کابینہ کے ذریعے یہ فیصلہ کر کے کنوے کیا جائے سپریم کورٹوں کے بعد ہم یہ فیصلے پر عمل درامت اس لیے نہیں کر رہے ہیں یا الیکشن کمیشن کو لکھا جائے ظاہرہا الیکشن کمیشن وہ جواب جا کے پھر سپریم کورٹ ہے فاکستان میں جمع کروائے گا تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو سیاسی قبر ہے شباہ شریف صاحب کی وہ تیار ہو چکی ہے اور دھکا دینے کے لیے سارے تیار بیٹھیں بے شک وہ ٹیکنیکلی ایک کوشش ان کی ہے کیونکہ یوسف رضا گلانی پہ اس لیے لگی تھی کنٹیپٹ کے انہوں نے کابینہ کے اندر وہ فیصلے ہی نہیں کیے تھے اپنے طور پہ ہی وہ فیصلے ہی کیے تھے اگر کابینہ سے یہ فیصلہ کروا لے تھے کہ خط نہیں لیتا ہے تو شاید وہ بچ جاتے اس لیے شباہ شریف صاحب جو ہیں وہ کابینہ کے ذریعے سارا کچھ کھیل رہے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے کندے پر راکے بندوق چلا رہے ہیں اپنے خود سے کوئی فیصلہ ذاتی طور پر مجیر آزم کی حصیت سے نہیں کر رہے ہیں کیونکہ یہ فیصلے پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں ان کو پروٹیکشن حاصل ہوتی ہے امیونٹی حاصل ہوتی ہے سپریم گورڈ آف پاکستان کے ان کے خلاف پروشیڈ نہیں کر سکتی دوسرا ناظرین اب یہ تو ان کی پلاننگ ہے لیکن اس پلاننگ کے ساتھ ساتھ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک اور جو گیم پلان ساتھ ساتھ چل رہا ہے وہ جو بڑی لڑائی ہے اس وقت ایک تو کل نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس بھی بائی دوی ہو رہا ہے بڑا ہی امپورٹنٹ یہ اجلاس ہے پہلے چیف آرمی چیف اور ڈی جی آئی سے کے درمیان ایک میٹنگ بھی ہوئی تھی پچھلے دنوں میں جو کہ بڑی امپورٹن میٹنگ بھی اس میں الیکشن کے بارے سے اگر آج ملکی سہسی شروع کے بارے سے ڈسکشن ہوئی تھی کل یعنی آج جو ہونا ہے جمعہ کے روز قومی اسلامتی کمیٹی کا اجلاس اس کے اندر یہ معاملہ زیر غور آئے گا ہے انتخابات کے بارے سے اور کافی اس میں کبھی امکان ہے کہ کچھ آگے بڑھنے کے بارے سے کچھ چیزیں ڈسکس ہوں گی کیسے آگے بڑھنا ہے معاملات کو کسی سرے لگانا ہے کسی کنارے پر لگانا ہے یا پھر رڑائی کی بات ہو پھر سیدی سیدی رڑائی ہوگی تو اس میں یہ چیزیں کافی حد تک بڑے فیصلے کال ہو جانے انتخابات کے بارے سے کسی کیورٹی دے رہے نہیں دے رہے کیا ہے ملک میں پرویلنگ کیسی ہے تو وہ کال اجلاس ہو جانا ہے اس میں کافی حد تک چیزیں سم نے آ جانی ہے اب جو میں بات کر رہا تھا بڑی موو کی وہ موو بہت بڑی امپورٹن موو ہے جس پہ عمران حان کا سیاسی مستقبل بھی منحضر ہے اور نون لیگ کا سیاسی مستقبل بھی اس لیگوں پر منحضر ہے نون لیگ سارا تقجیہ کیا بیٹھی ہے کہ سیتمبر میں جسس قاضی فائنگز عیسیٰ صاحب بن جائیں گے پاکستان کے چیف جسس اور چونکہ ان کے خلاف ریفرس موو کیا تھا سپریم جیشل کانسل میں پاکستان تحریکہ صاحب نے عمران حان نے تو اب وہ آئیں گے تو وہ عمران حان سے اپنا بدلہ لیں گے عمران حان کی ڈسک کالیفکیشن بھی ہوگی وہ شاید جیلوں میں بھی جائیں عدیہ کی طرف سے جو پروٹیکشن عمران حان کو جو سپورٹ مل رہی ہے وہ سپورٹ ساری وڈروہ ہو جائے گی انسٹوٹیشن کی فوج بھی ان کے خلاف اور یہ بھی ان کے خلاف تو پھر عمران حان کو رگڑا لگے گا یہ سارا تحقیہ اس چیز پر پی ایم رین کر کے بیٹھی ہے پی ڈی ایم کر کے بیٹھی ہے لیکن جو ہونے والی چیز ناظرین وہ یہی ہے کہ اس سے پہلے پہلے پاکستان تحریکنس آپ کی طرف سے موو تیار ہو رہی ہے جیسٹس قاضی فائس عیسیٰ کے خلاف اور جس طرح گجرہ والا باہر کی بات آئی بھی کہ وہ ریفرنس موو کر رہے تو اس میں میں آپ کے سامنے ذرا ایکویشن رکھنا چاہ رہا ہوں ایکویشن ہے کیا دوسری طرف سے گورنمنٹ بھی پلان کر رہی ہے کہ وہ چیز جسٹس پاکستان اور جو سینئر ججز اجازولیشن اور جسٹس منی بختر کے خلاف وہ بھی ریفرنس موو کرے سپریم جیوڈیشل کانسل کے اندر اب سپریم جیوڈیشل کانسل موو کیا سے کرتی ہے سپریم جیوڈیشل کانسل جو ہے یہ پانچ رکھنی ایک بڑی ہے جس میں چیز جسٹس پاکستان اس کے بعد جو سیکنڈ نمبر اور نمبر تھری نمبر وانڈ ٹو تری چیز جسٹس سینئر پیو نے جا جو نمبر تھری اندر سپریم کورٹ وہ اس کا حصہ ہوتے ہیں اور جو ہائی کورٹس ہیں ہائی کورٹس میں سے دو جو سینئر چیز جسٹس ہوتے ہیں ہائی کورٹس کے وہ اس سپریم جیوڈیشل کانسل جسٹس سمیر بھٹی صاحب اور سینئر ہائی کورٹ کی چیز جسٹس رہے ہیں وہ اس کا حصہ ہیں اب ان پانچ ججز پر مشتمل یہ سپریم جیوڈیشل کانسل ہے تین ججز جو فیصلہ دے دیں وہ فیصلہ وہ لکھ کے بھیج دیں میرس کنڈکٹ صدر مملکت کو تو وہ جج جو ہے وہ اپنے عدے سے ہٹا دیا جاتا ہے اس کے ریموو کیا جا سکتا ہے تو قاضی فائز عیسی صاحب کی خلاف جو ریفرنس کی تیاری ہو رہی ہے لانے کی اگر وہ آ جاتا ہے کیونکہ اس وقت تو رلائیہ سیڈی سیڈی چیف جسٹس سپاکستان جسٹس سمرتہ بنیار اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے درمیان سیڈی سیڈی جنگ ہے تو اس جنگ میں چیف جسٹس سپاکستان اگر بنتا ہے میں جو کمپوزیشن اپ تی سپریم جیوڈیشل کانسل بتاروں اس کے میں رولز بھی پڑھے رولز کے اندر یہ لکھایا کہ اگر کسی میمبر آپ تی سپریم جیوڈیشل کانسل کے خلاف اگر آ جائے سپریم جیوڈیشل کانسل میں کوئی ریزولیشن آجائے کوئی کیس آجائے ریفرنس آجائے اس ریفرنس کے صورت میں اچھا جنگ کے بعد جو سینیر ریموانس ہوتا ہے اس میں سے نکل جاتا ہے سپریم جیوڈیشل کانسل میں سے اس کے بعد جو سینیر ریموانس ہوتا ہے میں گھنا جاتا ہے جسس قاضی فائزیسا کے کیاپ میں گھنا جاتا ہے یہ اس طرح سے لگے ایک ایک ہو گیا اب نیکسٹ آپ دیکھیں تو جسس جب نمبر ٹو پہ جو موجود ہیں فائزیسا صاحب جب وہ نہیں ہوگے تو جسس تیسے پہ جسس تارک مسئول صاحب ہوں گے اور فائزیسا صاحب کی جگہ پر جو چوتھے پہ ہیں جسس اجازوال احسن صاحب وہ بن جائیں گے سپریم جورسیل کانسل کے ممبر اس کیس کو سننے کے لیے اور جو چیس جسسز مثل لاور آئی کورٹ کے چیس جسس اور سندھ والے ہیں تو سندھ والے تو تھوڑے سے ناراض ہیں بندیال صاحب سے کہ ان کی الیویشن نہیں کی سینیورٹی کے اوپر وہ تو اپنے اوپر اپنی پروموشن نہ ہونے اپنی الیویشن نہ ہونے پہ چیس جسس صاحب سے ناراض ہیں تو ایک پیشن جو باندھ رہی ہے تین دو کی باندھ رہی ہے اگینس جسس قاضی فائزیسا چیس جسس صاحب احسان عمرتہ بنیال صاحب ایک جازول حسن صاحب دو اور امیر حسین بٹی صاحب جو کہ پنجاب لاور آئی کورٹ کے چیس جسس ہیں یہ تین جناب فائزیسا صاحب کی خلاف فیصلہ دے سکتے ہیں سندھ آئی کورٹ کے چیس جسس اور جسس سارک مسعود صاحب شاہد جیس جسس قاضی فائزیسا کے حق میں فیصلہ دیں تو یہاں فائزیسا صاحب کا جو چپٹر ہے وہ کلوز ہو سکتا ہے اور سندھ ایریکت صاحب ان بہت زیادہ سوچ بجائے کر کے کافی حد تک آگے جا چکی ہوئی ہے اور دوسری اور صدر اپنا بیٹھا ہے ادھر سے بھیجنا ہے تین ججز نے اور ادھر سے انہوں نے اڑا دینا ہے فارق کر دینا ہے تو وہ بلکل قریب پہنچ کے چیس جسس کے عدے کے اس دور سے باہر ہو سکتے ہیں تو اسی کے اوپر منصر ہے ساری سیاسی گئے میں پھر تو انونلی کے لیے مشکل ہے سارے معاملات کو کنٹرول کرنا دوسری اگر آپ صورت دیکھیں تو جو چیس جسس کے خلاف پلان ہو رہی ہے سپریم جریسل کانسل میں اس میں چیس جسس پاکستان کے خلاف اگر آتی ہے تو چیس جسس صاحب ہٹ جائیں گے اس میں سے وہ نکل جائیں گے پھر کون بیٹھے گا جیسس اجازو علیہ السن صاحب بیٹھیں گے آہ سوری جسس قاضی فائز ایسر صاحب بیٹھیں گے جسس کینا من کا جسس تارک مصول صاحب بیٹھیں گے اور جسس اجازو صاحب بیٹھیں گے پھر لاہور ایسر صاحب کے چیس سوں گے سندھ والے ہوں گے یہاں ایک ویشن اولٹ ہو جاتی جائیں یہاں جسس قاضی فائز ایسر صاحب ایک جسس تارک مصول تو اور سندھ ایسر صاحب کے چیس س یہ تین ہو جاتے ہیں انٹی بدیال صاحب کے کیمپ پہ لے اور دو بدیال صاحب کے اجازو ریسن صاحب اور لاہور ایسر صاحب کو اس کیمپ میں آپ گن سکتے ہیں تو یہاں پھر چیس س آپ پاکستان کے ماملات جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں اب اب اس میں ٹیکنیکل بات جو میں آپ کو بتائی تھی صدر مملکت پالی وہ ان کا رول یہاں پہ کیا تھا اگر تو یہ کسی بار کے تھو موو کرتے ہیں پھر تو گیم اور ہے لیکنے گورنڈا پاکستان موو کرتی ہے ریفرنس چیف جیسس کے کلاب کیونکہ رانستان انہوں نے کہا بھی ہے تو وہ ریفرنس خود موو نہیں کہا سکتے وہ ریفرنس پیچتے ہیں صدر کو صدر وہ ریفرنس آگے اپنا مائنڈ اپلائی کرتا ہے پہلے پھر وہ ریفرنس بیٹھا ہے سپریم کورٹ پاکستان کو اس طرح سے خود کازی فائز اس حضب نے یہ لکھا تھا کہ میرے کیس میں صدر آدف علوی صاحب نے اپنا مائنڈ اپلائی نہیں کیا بس انہوں نے آیا ریسیف ان فارورڈ والا کام کیا ہے تو یہاں تو اگر آپ چیف جیسس کے خلاب موو کرتے ہیں تو آگے صدر آدف علوی صاحب بیٹھے میں وہ اپنا مائنڈ اگر اپلائی کرتے ہیں وہ اپنا مائنڈ اپلائی کریں تو وہ ریفرنس کو واپس بھی بھیج سکتے ہیں کہ بھائی میں نے دیکھا مجھے تو اس میں ایسی کچھ چیز نہیں لگی تو صدر آدف علوی صاحب کے پاس بہت ہی لا محدود اختیارات موجود ہیں ابھی بھی گورنٹ کو ناکو چنے چپوانے کے لیے تو کئی معاملات پہ وہ بیس دن پچیس دن کئی معاملات پہ دس دن وہ گورنٹ کا ٹائم آہ زائے کر سکتے ہیں کسی فیصلے کے اندر لیکن کئی معاملات کے اندر وہ بلکل ہی رکاور بن سکتے ہیں تو یہاں مجھے لگ رہا ہے کہ اگر گورنٹ موب کرتی ہے ریفرنس تو وہ صدر آدف علوی صاحب جو ہیں وہ اس ریفرنس کو آگے بھیجیں گے ہی نہیں سپریم جوڈشن کانسل کے اندر آہ چیز جسٹس والا گراتا ہے تو اب یہاں پہ جو پہلے وار کر گیا اور پھر یہ آجائے کسی بار کانسل کی طرف آ سکتے ہیں ان کے خلاف تو پہلے اگر وار کر جاتی ہے آہ گورنٹ تو پی ٹی آئی کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اگر آہ اور مجال صاحب کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور اگر پی ٹی آئی پہلے موو کر دیتی ہے اسیسس قاضی فائزیسہ کے خلاف تو پھر پی ایم ایلن کے لیے اور فائزیسہ صاحب کے لیے سب کے لیے ہی معاملات بہت خراب ہو رکھتے ہیں اس کے پیٹ پاکسان دیری کے لیے بڑی وینن سٹویشن بن سکتی ہے تو یہ اوورال ملک کے اندر جو معاملات اس وقت چل رہے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے تھے آہ یہ ایک حاکہ میرے ذہن میں بن رہا تھا ممکنہ طور پر جو کہ حالات بن رہے کل نیشنل سکیوٹی کمیٹی یعنی آج نیشنل سکیوٹی کمیٹی کا جو اجلاس ہے وہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے اس میں بڑے فیصلے ہونے ہیں انتخابات ہونے نہیں ہونے اس اجلاس کے اندر چیزیں بہت کھل کے سامنے آ جائیں گی انشاءاللہ جو اپ ڈیٹ ہوں گی آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے کل بھی اجازت دیجئے خدا حافظ